سکوارڈ اناؤنس ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا اس کے پیچھے ایک میجر ریزن ہے جو ہے نسیم شاہ کیونکہ نسیم شاہ وہ واحد پلیئر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سکوارڈ ڈیلے ہو رہا ہے پڑھ خب کا گانہ اناؤنس ہوا ہے جو ریلیز ہوا ہے اس میں پورے گانے میں تقریباً رنویر سنگھ ہی نظر آ رہا ہے رنویر سنگھ جہاں دیکھو رنویر سنگھ کسی چیز کا بھی انڈیا کا ایڈ ہوتا ہے رنویر سنگھ ہوں ویڈیو میں ہوں آپ کو ہوسٹ آپ کو دوست محمد طاہر ہم آج کی جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ سکوارڈ کی ڈیلیشن کے بارے میں کہ یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی عوام ہیں اس ٹائم انتظار کر رہی ہے پاکستانی سکوارڈ کب اور کیسے اناؤنس ہوگا اور کون کون سی نئی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں کیونکہ تمام ٹیمز کا اس ٹائم سکوارڈ اناؤنس ہو چکا ہے ہر چیز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن پاکستانی میڈیا اس ٹائم بہت بے چین ہے ان کے اندر نئی سے نئے پلیئرز کی بہت سی گنجائشیں بن رہی ہیں جیسے کہ یہیہ حسینی ہو گئے جیوز نیوز والے اس کے بارے میں اور بھی بہت رنڈی رونے اس ٹائم ڈالے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پاکستانی سکوارڈ اناؤنس ہو جائے اور اس میں غلطیاں کتاہیاں ہم تلاش کر کے ان کو نمائع کر سکیں تو جیسے کہ ساری عوام کی طرح ہمیں بھی اس چیز کا انتظار ہے تو آج بھی انتظار کرتے رہے کہ سکوارڈ اناؤنس ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا اس کے پیچھے ایک میجر ریزن ہے جو ہے نسیم شاہ کیونکہ نسیم شاہ وہ واحد پلیئر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سکوارڈ ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ اس کی دبائی میں چل رہی ہے سکیننگ چل رہی ہے جس کے نتیجے میں اس کے شولڈر کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل ہو جائیں حالانکہ ایک دو تین میچ یا پہلے ہاف جو ورلڈ کپ کا روٹیشن ہے وہ نہ کھیل سکیں لیکن ہو سکتا ہے وہ ورلڈ کپ کے آخری چار سے پانچ میچز کھیل سکیں کیونکہ ان کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ پورا ٹورنمنٹ نہ کھیل سکیں وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ ٹورنمنٹ کھیل سکتے ہیں تو اسی بات کا انتظار ہے کہ کیا کون سی تبدیلیں ہو سکتا ہے عبرار احمد کی آمد ہو ٹیم میں دائریکٹ پلینگ الیون میں کھیل سکیں کیا پتہ وہ لکھی چام پاکستانی ٹیم کے لیے جیسے کہ آسٹریلیا کے خلاف انڈیا نے کیا ہے کہ وہ قلدیب یادب کو پہلے دو اوڈیاز میں نہیں کھیلانے چاہ رہے ہیں کیونکہ روش اینما کے کہنا ہے کہ ہم دو میچز میں قلدیب یادب کو اس لیے نہیں کھیلانے چاہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے جو بیٹسمن ہیں وہ ان کو کھیل نہ سکیں دائریکٹ ورلڈ کپ میں ان کے خلاف کھیلائیں گے تاکہ ان کی جو سپن ہے وہ کھیلنے میں ناکام ہو سکے تو اسی بارے میں آج کی ہماری یہ ویڈیوز ہے اور دوسری بات کہ جو ابھی ورلڈ کپ کا گانا اناؤنس ہوا ہے جو ریلیز ہوا ہے اس میں پورے گانے میں تقریباً رنویر سنگھ ہی نظر آ رہا ہے رنویر سنگھ جہاں دیکھو رنویر سنگھ کسی چیز کا بھی انڈیا کا ایڈ ہوتا ہے رنویر سنگھ اس کے بعد کوئی پان مسالہ ہوتا ہے رنویر سنگھ کوئی فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے رنویر سنگھ رنویر سنگھ رنویر سنگھ لگا ہوا ہے تو اس لیے انہوں نے کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے جو سانگ دھیم سانگھ ہے اس کے لیے بھی رنویر سنگھ کو اناؤنس کیا اور کافی سیادہ یوٹیوبر بھی اس میں شامل ہیں میرے مطابق گانا اتنا برا نہیں ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی مجھے بھی بری لگیں کیونکہ میں نے بھی تین چار بار دیکھ چکا ہوں لیکن ویڈیو بری ہے گانا اتنا نہیں ہورا آدھی ہو جائیں گے جب آپ کو چالی سے پہ پنتالیس سے اٹھالیس دن صرف گانا ہی سننا ملے گا ہر چوکے پہ ہر چکے پہ ہر وکٹ پہ تو آپ آدھی ہو جائیں گے جو سٹیڈیو میں بار بار بجے گا تو ہر بندے کو بغیر ویڈیو کو یہ گانا بہت پسند آئے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے پسند آجائے سب کو کیونکہ جب بھی دیکھو کوئی بھی گانا پی ایس ایل گاب دیکھ لو کوئی پرانا نیا گانا ریلیز ہوتا ہے تو عوام کا بہت شدید رد عمل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب نیکس سیزن میں گانا ریلیز ہوتا ہے تو پچھلے والا بہت اچھا لگتا ہے ایسی ہی سچویشن ہے یہ ہوتا رہتا ہے اس میں کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے تو گانا ٹھیک ہے گانا سننے میں اچھا ہے لیکن اس میں ذرا شہر شرابہ یہ ویڈیو وغیرہ بہت ہی ہیوی قسم کی بنائی ہے بہت رنگینی ہے بھر چکی ہیں اس میں اگر وہ ہو سکتا تھا کرکٹ کی چھوٹی چھوٹی کلپس لگا دیتے اور پلیئرز ہیں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اس کو ایڈ کر لیتے تو کافی بہتر ہو سکتا تھا یہ جو انتھم ہے دھیم ہے تو لہٰذا ہم ویٹ کر رہے ہیں پانچ اکٹوبر کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا جانے والا ہے ہمارے لیے بھی ہماری ویڈیوز کے لیے بھی اور آپ جو ہم سے اتنا پیار دکھا رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کریں ہماری اس ویڈیو کو تو ایک اور تیسری بات جو میں اس ویڈیو میں آپ کو پتانا چاہ رہوں گے جو پہلے ریسنٹی کچھ باتیں ہوئی تھی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی تو رزوان نے بیچ میں بچ بچا کروایا تو یہ بہت سی افائیں ان پر یقین بلکل بھی نہ کیا کریں ہو سکے تو ان سے دور کریں کیونکہ یہ دو پاکستان کے مین ایسٹ ہیں اب دیکھیں نا شاہین شاہ افریدی کی شادی ہوئی اور بابر آزم شادی میں آئے اور ان کی تصویریں دیکھ کر تو کسی کو نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے جو کہ بابر آزم نے قصہ دکھایا ہے شاہین شاہ افریدی اور بابر آزم کی بونڈنگ انشاءاللہ کبھی نہیں ٹوٹنے ملی کیونکہ وہ ایک فرینڈشپ کا الگ لیول ہے جو کہ برقرار رہے گا باقی پاکستانی میڈیا ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ آپ دیکھ لیں ایک اور نئی افواہ آئی ہے کہ افتخار احمد کی شاہین شاہ افریدی سے پشتوں میں لڑائی ہوگی تو تانو اردو سمجان دینی انگلیش سمجان دینی تو اسی پشت ہو بغر لاگ پہ تھوڑا شرم کر رہے لحاظ کرو پلئیر میں پاکستانی تھوڑا ہوش کے ناخن لو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس ٹائم ورلڈ کپ سر پر ہے اور آپ کو اپنی ٹیم جو بھی سیلیکٹ ہو جو بھی سکوارٹ سیلیکٹ ہو آپ کو ان کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے کیا پتہ شاداب خان سیلیکٹ ہو اور وہ ورلڈ کپ میں آپ کو اچھی آل راؤنڈ پرفارمنس سے آپ کو میچز جتا دے جو بھی ہو کیونکہ دوہزار پندرہ سے پہلے تک کوئی ٹیم نہیں تھی پاکستان کی فوٹبول کے میچز ہوتے تھے دو سکوار پہ چھے آؤٹ چار ہمیں دوہزار پندرہ کے بھی ورلڈ کپ دیکھا ہے تو لہٰذا سپورٹ کریں کوئی اتنی اس میں بڑی بات نہیں ہے لیکن حوصلہ رکھیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا پاکستانی سکوارڈ بھی اچھا ہوگا اور جو سب سے چوتھی بات ہے رینکنگ میں آئی سی سی کرکٹ آئی ورلڈ کپ یعنی کے سر پر ہے اور شبمن جو گل ہے اس کے پوائنٹس کافی حد تک بڑھتے جا رہے ہیں اس کے پوائنٹس آئی سی سی والے ایسے بڑھا رہے ہیں جیسے آئی سی سی والوں کو پیسے بی سی سی آئی ویسے تو دیتی ہے سارے یعنی کے سپانسر انڈیا سے ہی آتے ہیں لیکن کسی پلئیر کو اس طرح کی پوائنٹس دے دیا کرو کہ اگلا پلئیر کتنے میچز کھیل کے اوپر آئے اور آپ جو نئے پلئیر کو دے رہے ہو پوائنٹس اگر کسی کو ون ففٹی ون کرنے پر آپ صرف چار پوائنٹس دے رہے ہو اور کسی کو ففٹی کرنے پر فورٹی تھری پوائنٹس دے رہے ہو تو آپ خود ہی دیکھ لو کہ کس کا اس ٹائم زور و دب دبہ زیادہ ہے لہذا میں تو یہی کہنا چاہوں گا آئی سی سی خود سٹینڈ لے سب بوٹس کو ساتھ ملا کر چلے مانتے ہیں بی سی سی آئے کے بعد بہت پیسہ ہے لیکن ایسا کام نہیں آتا ہزارہ کروڑوں کی لیگز کروا کر یہ ان کے پلئیرز تب پرفارم نہیں کر سکتے جب پرفارم کرنا آتا ہے انشاءاللہ پاکستانی ٹیم کر کے دکھائے گی بس اب سکوارڈ کا اعلان ہے جب بھی ہوگا اس ٹائم ویڈیو آ جائے گی آپ کے لئے تب تک کے لئے یہ ویڈیو دیکھیں اس کو انجوائے کریں اور اس پہ کومنٹس کریں جو بھی آپ کا دل کریں وہ کومنٹس کریں ہمیں بتائیں کہ ہماری کیا غلطیاں کتائیاں ہیں جو ہم صحیح کر سکتے ہیں اور ہمیں نیو نیو آئیڈیاز دیں کہ کس موضوع پر ہمیں ویڈیوز بنانی چاہیے ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا رکھئے خیال ہمیں دعاوں میں رکھئے یاد اللہ حافظ